خیر مقدم آپ کا بریک کے بعد تم آشرے کے مختلف پہلوں پر نظر لیکن اس سے پہلے یاترہ برابر جاری اور آج تیسرا دن آج بھی نونمن اور بالتال بیس کمپوں سے یاتری آگے کے لیے روانہ ہوئے آج گیارہزار چار سو چھپن یاتریوں کو روانہ کیا گیا اور اب تک کل ملا کے انیس ہزار آٹھ سو انسٹھ یاتریوں نے پوتر گفا کے درشن کیے ہیں آج چوتھا کافلہ یاتریوں پر مشتمل تھا چارزار چھسو چھسو چورانوے یاتری اور یہاں سخت سکیورٹی حسار میں نونمن اور بالتال بیس کمپ کے لیے یہ یاتری روانہ ہوئے جب مو سے بھی یاتری آئے بالتال سے بھی یاتری آگے کے لیے نکلے اور نونمن بیس کمپ سے بھی یاتری آگے کے لیے نکلے اور جب بھی سبی یاتری پوتر گفا کے درشن کریں سرکاری سطح پر پورے انتظامات ہیں اور انتظامات میں ہر خیال رکھا جاتا ہے اور یاترہ آج بھی چلتی رہی موسم آج خوشگوار ہی رہا کہیں کسی موسم کے خراب ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن یاترہ اور یاترہ کے ساتھ س اس پر لوگ سوال اٹھا رہی آج سرکاری حکم نامہ جاری ہوا ہے کل شام کو جاری ہوا تھا اور اس حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ ریل قاضی گن سے بانحال تک نہیں چلے گی پندرہ اگز تک یہ ریل باندھ رہے گی دوپہر تین بجے کے بعد چلے گی اور اسی پر کشمیر میں غم غصہ بھی پایا جاتا ہے اور لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ نہ جانے ہمارے سسٹم میں یہ کون سے لوگ ہیں جو بلا وجہ اور بینہ کسی ضرورت کے اس طرح کے حکامات جاری کرتے ہیں یہ ٹرین کا اور یاترہ کا دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے آج بھی شہر میں کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ ٹرین میں تو یاتری کوئی چلتا نہیں ہے ٹرین کا تو اس راستے کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے تو پھر یہ یاترہ کیوں بند اور اسی حوالے سے لوگ یہ بھی بتا رہتے ہیں کہ صبح صبح لوگ اپنے سفر کو نکلتے ہیں اپنے کام کو نکلتے ہیں دفتروں کو جانا ہے سکول میں بچوں کو جانا ہے تو پھر یاترہ کا بہانہ بنا کے ان پر عذاب کیوں نازل کیا جاتا ہے لوگوں کی آزادہ نہ نکل حمل کو کیوں بند کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے لوگ آج بھی پوچھ رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ رول یاترہ کے ساتھ ساتھ جمعہ سینگر قومی شہرہ پر بھی کچھ کچھ پابندیاں آئے دیں لیکن ان پابندیوں کے ساتھ ساتھ جو اب ٹرین بند ہوئی ہے اسے شہر میں سرکار کے اس فیصلے کے خلاف غم غصہ بھی پایا جاتا ہے اور اسی غم غصے کو لے کر سرکار کے خلاف آواز کیا سوال اٹھائے جاتے ہیں یہ ایک سوال لیکن دوسرا سوال ہمارے معاشنے کا اور کل آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو ضرور دیکھا ہوگا استاد بچے کو ڈرا رہا ہے اور ڈرا کس طرح سے ہے یہ سوشل میڈیا پر نے آپ نے دیکھا ہوگا ہم یہ بلر تصاویر آپ کو دکھا رہے ہیں کیونکہ ہم کسی کو ڈرانا نہیں چاہتے ہیں اور ان تصاویر میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کہہارے کلہارے کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ہندوارہ کا علاقہ ہے سردی زلہ کپوارہ کا ہندوارہ کا علاقہ اور یہ مارچ سے پہلے کا ویڈیو بتا جاتا ہے کیونکہ جو انوائیمنٹ ہے اس میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ ونٹر کا موسم ہے سردی کے موسم میں اور یہاں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ باپ ایک والد اپنے بچے کا خود استاد کے پاس لے کر گیا اور اسے یہ شکایت کی کہ بچہ صدر نہیں رہا ہے بہت شرارتی ہے اسے کچھ سمجھائیے اور استاد نے اس کو سمجھانے کے لیے کلہارے کا استعمال کیا یوں سمجھایا کہ ہو سکتا ہے اگر کلہارے کا استعمال کر کے بچے کی گردن کاٹنے کی جو بات کی اسے ساب ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ بچے کا ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا تھا در خوف اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے شرارت بچپنہ ہوتا ہے اور بچپنے میں ہی حق ہوتا ہے بچے کو شرارت کرنے کا لیکن اس شرارت کے بدلے میں اس طرح کا دمکانہ اور اس پر سوال اٹھا رہے ہیں ہندوارہ کی پولیس نے بازابتہ طور پر اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد کیس بھی درج کیا ہے دو افراد کی گرفتاری بھی کی جا چکی ہے اور ہندوارہ میں پولیس نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ دو افراد کو گرف افتار کیا جا چکا ہے مزید تحقیقات جاری ہیں لیکن یہیں تحقیقات میں سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ ویڈیو اٹھانے والا کون تھا ویڈیو کو وائرل کرنے والا کون تھا ان پر بھی کیونہ تحقیقات ہیں انہیں کیونہ کٹ گرے میں کھڑا کرنے کے ساتھ ساتھ والد کو بھی کیونہ کھڑا کیا جائے کیونکہ بیک گراؤنڈ میں جو آوازیں آ رہی ہیں اس حوال اسے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے والد کی آوازیں جو استاد کو کہہ رہا ہے کہ اور کریے اور ڈرائیے تو اس سارے کے معاملے میں استاد والد اور بچہ تین کا معاملہ اور اس پر سوال معاشریک سے استاد سے زیادہ طبقے سے اور اس پر یہ سوال اور اس پر پولیس کی پریس کانفرنس یہ واقعہ جو برائٹ کریئر ایڈیوکیشن اسٹیوٹ واغٹ ماغم نے پیش آیا ہے تو تورنٹ ہی اس کو ہم نے کاؤریجنس لیتے ہوئے مدوڑا پولیس ٹیشن میں ایف آئی آر درج ہوا ہے جو ریلیونٹ سیکشن سے لوکول اور سپیشن لاؤز کے اس میں جو بھی اس پہ ملومس ہیں ان کے خلاب مکرمت درج کیا جا چکا ہے تو لوگوں کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے اور باقی جو تفتیش ہے وہ اس میں پہلس پر پروسیجر کی جا رہی ہے اس میں ریپورٹیٹلی یا جو ہمیں ویڈیو سے پتا چلتا ہے کہ جو کولاڑی لے کر بچے کو ڈرانے اور دمکانے کی کوشش کر رہا تھا اس کی ایڈنٹیفیکیشن ہوئی ہے تو اس کی خرصتاری عمل میں لائی جائے گی جی بلکل کیس میں جو بھی جس نے بھی ویڈیو بنایا اور ویڈیو وارل کیا تو جس طرح کا یہ کرائیم ہے اس میں بچہ چکی اٹھارہ سال سے کم ہے جو نائل ایکس کے بھی پروزن انکورپوریٹ ہوتے ہیں تو ان سے بھی پوستاج ضروری ہے اس مامنے میں کیونکہ واقعہ تھوڑا پہلے کے وقت کا لگتا ہے تو اس کے لئے دبتیش کی ضرورت ہے اس کی